ایک بیوی نہیں سنبھالی جاتی آپ تو دو دو بیویاں اردگرد لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کیسے منیج کر لیتے ہیں وہ دیسری چاہتے بھی کرنے کے لیے تیار ہیں نہیں ان سے بھی دانتے ہیں نہیں جی استغفراللہ دو پہ ہی بریک ہے تو باز جی جو نصیب میں ہو وہ تو ہوتا ہے اور الحمدللہ میں بڑا خوش ہوں بہت خوش ہے آپ جی جی الحمدللہ اور اوپر سے ادکی خوشیاں بھی ہیں اور اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں بہت خوش ہوں آپ بھی بھی سمجھیں بلکل میں سمجھ رہا ہوں ماجی صاحب سے پوچھ رہا ہے کہ یہ جو ماہک میرے ہاتھ میں اس کے در سے تو نہیں کہہ رہے بہت خوش ہے نہیں بہت خوش ہے الحمدللہ جی بہت خوش ہوتی ہے کہ وہ ایک کے بعد آگے بڑھے بڑھنا چاہیے یا رک جانا چاہیے دو کے بعد ہی نہیں میں تو دو پہ رک گیا ہوں آپ ماشاءاللہ چونکہ مجھے جوب کے مسائل ہیں دوسرے مسئلے مسائل کافی ہیں آپ ماشاءاللہ ایک جنرلسٹ ہیں آپ کو کنٹیو کرنا چاہیے نہیں نہیں ہمیں تو معافی دے دیں اچھا جی عید کا روز اور کھانے میں مٹھا تو بنا ہوگا جی بالکل جی الحمدللہ دونوں بی بیوں میں سے کس کا بنا کھایا ابھی کھانا ہے جی ابھی کھایا نہیں ہے چونکہ ابھی اس گھر میں ہے اس گھر میں بھی اس کے ہاتھ کا بنا ہویا ٹھیک ہے مجھے جی بھی اس کے ہاتھ کا بنا ہوگا ابھی ہم موہ جو دے پہلی بی بی کے گھر کا ابھی ہم مادم نرگس کے گھر بھی جائیں گے آپ ساتھ جائیں گے تو مٹھے میں بنا کیا ہے مٹھے میں بنایا ہے مٹھے میں سوئیاں بنیا ہے آپ نے خود بنایا ہے جی جی تو ان کی یہ فیوریٹ ڈیش ہے سوئیہ میں سویٹ میں ہاں جی بالکل شوق سے کھاتا ہے سب عید کا عید پہ ہوتی ہے سوئیہ اور یہ شوق سے کھاتا ہے بلکل ٹھیک ہے تو ابھی تک کھائے نہیں لگتا مزے کا نہیں بنا نہیں آپ کے انتظار تھا کہ آپ ہوں گے تو آپ کے ساتھ تو مرگوائیں نہ ساتھا ہم کھاتے بھی بلکل کھاتے ہیں اید ملی آپ کو جی جی بلکل کتنی ملی اید بہت ساری ملی ہے ڈریس ملا ہے مطلب اید کا جو چیزیں ہوتی ہیں ڈریس شوز جتنی بھی اور اس کے علاوہ یہ تو لازمات ہے نا کیش میں کیا ملا کیفت کیا ملا وہ بتائیں کیش ملا کیش بتائیں کیش بتائیں اچھا بتانا ضروری ہے بس ملا ہے کیش بتائیں کہ ایسے چو صاحب نے کتنا کیش دی آپ کو اس طرح عورت سے اس کی عمر نہیں پوچھنی چاہیے نا اس طرح عورت سے یہ بھی نہیں پوچھنا چاہیے کہ اس کے حزبن اس کو ایدی کتنی دی یا پاکٹ ملی کتنی دی آپ کو لگتا ہے بلکل نہیں ملی اللہ الحمدللہ ماجد میں ایک خوبی ہے دونوں بیگوں کو برابر رکھتے ہیں اور الحمدللہ اگر ان کو دس ہزار ملے گا تو مجھے بھی دس ہزار ہی ملے گا اور اگر ان کو بیس ملے گا تو مجھے بھی بیس ہی ملے گا اور الحمدللہ ہمارے لیے یہ پیسی جو ہیں وہ کروڑوں سے کم نہیں ہے کیونکہ مرد کی کمائی میں اللہ کی ذات میں برکت ہے بالکل ٹھیک الحمدللہ ہمیں بہت خوش شکھا ہے دونوں کو اللہ کا بڑا حساب ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ خوشی رہیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ نظر نہ لگا جنا نہیں نہیں میں نظر اتارنے آیا ہوں یہ مانگنی پڑتی ہے ویسے چاہے دس ہزار ملے بیس ہزار ملے یا کچھ بھی نہیں مانگنی نہیں کبھی کبھی بھی نہیں مانگنی پڑی اور ہمیشہ اس طرح ہوگا ہے چھین نی پڑی ہے چھین نی پڑی ہے نہیں ایسے تو ساتھ نہیں ہے الحمدللہ جو بھی برچہ دے دیتے ہیں پھر جب کوئی چھیند ہے سنیچنگ ہو نہیں ہے آپ کے ساتھ ضرورت ہوتی پتا ہوتا ہے کہ اس چیز کی ضرورت ہوتا ہے تو وہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کے کئے گئے آپ نے پر دو پوکر لے دائی ہوں گے جی بلکل دو جی بلکل دو جی بلکل دو دے نا اید جی بلکل دو دے نا اید میں دے چکا ہوں گا اید مانگنی پڑی ہے ماشاءاللہ اتنا کام کرنے کے باوجود ان کو یہی پتا ہوتا ہے کہ کچن میں کس چیز کی کمی ہے اس وقت ان کو سارا پتا ہے ماشاءاللہ اور دولوں گھروں کا تو اید کا سمان سر آپ خود لے کر رہے ہیں نہیں جی پھر لانے کا تو ٹائم ہی ہوتا اپنے چپڑے بھی لانے کا مرا چھوٹا بھائیا وہی سارا مینج کرتا تو اس کی مہربان نہیں ہے اپنے کیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالتا ہے اور جو سارے میرے مسلم ایک ازاقی چارج ہے ان کے پاس ان کی تو دو میں ایک بات ہے بیٹیاں بھی موجود ہیں ماجید بشید صاحب کی ان سے بھی بات کرتے ہیں اید مبارک بیٹا کیا نام ہے آپ کا خیر مبارک آپ کو بہت زیادہ اید مبارک ارہا خیر مبارک کیا نام ہے ارہا ارہا کیا مطلب ہے ارہا کا اللہ تالاکہ کا اللہ تالاکی کا گفت ماشاءاللہ ایدنی ملی کتنی بہت زیادہ ملی جھوٹی بولنا سک سک بولنا ہے دیکھ تو نہیں رہا آپ اپنی بیٹھے آپ کا کیا نام ہے نبیہ نبیہ آپ کو کتنی دی ملی جتنی بابا دیتے لے لیتے جتنی بابا دیتے لے لیتے جتنی بابا دیتے اتنی لے لیتے ہیں فرما بردار بینا ہے تو یہ سوٹ آپ نے بڑا پیارا پینا ہوئے یہ کس نے لے کے دیا ہے پاپا نے نہیں پاپا نے بھی پاپا نے بھی دیا پاپا نے بھی دیا پاپا نے بھی دیا آپ نے کیا لے دیا جی درس لے دیا درس لے دیا یہ لوگ کلرکا ہے بہت پیارا میڈم آپ اید کیسے گدارتی ہیں اور اید پر کھانے کا احتمام کیا جاتا ہے سب سے پہلے تو سوئیدیش ہوتی ہے پھر اس کے بعد دوپاہ کھانا اس میں کافی چیزیں رائس ہوتے ہیں فرائید چیزیں ہوتی ہیں سالن ہوتا ہے سارے ملکیں کٹھے کھانا کھاتے ہیں کیونکہ مادید کی ڈیوٹی ہوتی ہے یہ جب آتے ہیں پھر اس کے بعد سارے ملکیں کٹھا کھانا کھاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے سر فرمایش کر کے بنواتے ہیں یا خود ہی بیگمات بنا دیتی ہیں جو پسندو آپ کو میا جی کھانے میں جو مل جائے وہ کھا لیتا ہوں مطلب اس کھانے میں میرا کوئی اس طرح کی ڈیمانز اور ایسا نہیں ہوتا تین تین چار چار دنوں کا بنا کھانا بھی کھا لگتا ہوں تین تین چار چار دنوں کا بنا کھانا جی بلکل وہ بھی کھا لگتا ہوں یہ ان کی شروع سے عادت ہے اور میں کہتی ہوں کہ یہ بہت اچھی کبھی انہوں نے نقص نہیں نکالا کھانے میں کبھی انہوں نے سام ٹائم ایسے ہوتا تھا کہ اگر رات کو لیٹ آئے ہیں تو انہوں نے مجھے کہنا کہ تم تازی روٹی نہیں دوپہ کی کوئی روٹی بچی ہوئی ہے تو وہ لاکھے دے دو یہ ان کی بہت اچھی اور میں ہر جگہ یہ چیز تعریف کوئی کیونکہ آج تک انہوں نے جو ہے اس معاملے میں کبھی بھی نہیں تنکیا گیا شادیوں اور نوکری کے علاوہ اور کیا کیا شوق پار رکھے دیکھیں جی نوکری سے بڑا مشکل تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے تو پیٹس کا شوق ہے میں نے پیٹس رکھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی ٹائم مل جائے تو دوستوں سے مل لے تو اسی کی نعمت سمجھا جاتا ہے دوستوں سے مل لیتے ہیں بیگمات اجازت دے دیتی ہیں بلکل جی بیگمات اجازت دیتی ہیں بیگمات اس میں کیا مسئلہ جی معجد کو اجازت نہیں ہے مجد باری کو اجازت دے دیتی ہیں جیسے اس نے کہا کہ معجد والی اجازت کی ضرورت میرے سے بھی معجد صرف باہری سخت مزاج نہیں ہے گھر میں بھی جن باتوں پر صخت کرنی چاہیے باتوں پر سخت مزاج ہیں مجد آپ کی کیسے گزرتی ہے میری چاہت دن مصروفیت میں گزر جاتا ہے کھانا بنانے میں یا دوستوں احباب سے رشتہ داروں سے بھی ملتا ہے دیکھیں ہم لوگ نارملی تو ایسا ہوتا ہے کیونکہ میرا سیلون بھی ہے نارگیس بیوٹی ہیر ان سکین کے ارام اقبال ٹھا ہوں ٹھیک ہے تو چاند رات تو آپ کو بتا ہے ساری رات کھلا رہتا ہے سیلون لیکن اس تفہ ایسا ہوا لوگ ڈاون کی وجہ سے تو سیلون پہلے ہی بند ہو گئے تو تھوڑا ایزی تھا تو مین زرا ٹائم سے پوری ہو گئی تو صبح جلدی اٹھے تو جیسے ہم لوگوں میں مل کے جیسے سب نے گھر میں کھانا بنانا بنایا اور وہی ماجید کی تو آپ کو بتا ہے ڈیوٹی ہوتی ہے صبح ہونے میں اید کی نماز کی تو اس کے بعد آتے ہیں پھر کھانا بنانا سب ہی کٹھے کھاتے ہیں اور اسی طرح گزر جاتا ہے ٹائم اور گاب شاپ میں پتا ہی نہیں چلتا ماشاء اللہ الحمدللہ میری سسرال والے بہت اچھے ہیں بڑا پیار دیتے ہیں بہت مان دیتے ہیں بہت عزت دیتے ہیں اور آج آپ ان کی پہلی بیوی کے گھر پر تشریف لائی ہیں اید کا دین اپنوں کے ساتھ منا رہی ہے میں آج نہیں تشریف لائی میرا جس دن نکا ہوا تھا مجھے اسی دن ماجید لے آئے تھے اور میں اسی دن اس گھر میں آئی تھی الحمدللہ ماجید نے شادی کی اور اسی دن مجھے انٹریجوز بھی کروایا سب سے اور سیدھا گھاری لے کر آئے اور ان کی والدہ نے مجھے بہت بیار کیا اور مجھے سلامی بھی دی ماشاءاللہ اور گولڈ بھی دیا ماشاءاللہ پچھلی عیدیں آپ کی کینیڈا میں گزری ہیں آج پاکستان میں عید منا رہی ہیں تو کیسا لگ رہا ہے آپ کے حسمن بھی ذات ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن بچے دور ہیں بچے بھی دور ہیں میرے ساتھ تو ایسے ہی ہے اگر میں بچوں کے ساتھ ہوں تو ماجید دور ہوتے ہیں اور اگر ماجید کے ساتھ ہوں تو بچے دور ہوتے ہیں دیفنیٹلی بچے ہیں میں ان کو مستو کرتی ہوں اٹھتے ہی سب سے پہلے کال بھی انہی کو کی کیونکہ وہاں شام تھی اور یہاں عید کا دن تھا تو وہ مست کرتے ہیں بہت زیادہ اور میں ان کو مست کرتی ہوں کیونکہ میں دونوں سے بہت پیار کرتی ہوں میرے بچے ہیں الحمدللہ اللہ پاک ان کو صحت انرستی والی لمبی زندگی دے اور ایسی ہزاروں عیدے دیکھنا نصیب کریں یہ بھی میری بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ اور میں جب بھی کسی کو بتاتی ہوں یہ نہیں کہتی کہ میرا ایک بیٹا یا ایک بیٹی ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میری پانچ بیٹیاں ہیں بلکہ پانچ نہیں چھے بیٹیاں ہیں کیونکہ میری بڑی نم کی بھی ایک بیٹی ہے وہ بھی ہماری بیٹی ہے اور ایک میرا بیٹا ماشاءاللہ اور دو میرے چھوٹے بیٹیاں جو بہت شرارتی ہیں جن کا نام ہے عبداللہ اور محمد جو کہ حاشر کی ہیں میرے دو بہت تیزے ماشاءاللہ شعبیس انٹرسٹری میں خود کو منوانے والی نرگس جی کس سے متاثر تھی ان سے ماشاءاللہ کبھی تو ان کے پہلوں میں رہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو ایک میک میں سے بہتتا تھے آپ فیلڈ کی بات کریں میرے ساتھ ان سے تو بہت سارے لوگ متاثر ہیں میں بھی بہت سارے متاثروں کے دو بیگماز رکھی ہوئی اور وہ بھی خوش رہ رہی ہیں الحمدلہ حان جوی آپ کیا پوچھنا میں اصل میں بیزی بھی بہت ہوں میں بس اتنا نائم نہیں ہوتا دوسرا یہ کہ ماجد ذرا کمانڈنگ وہ ہے نا دونوں بیموں کو صحیح رکھنا آتا ہے نہیں نہیں بہت بات تھی مگر متاثر کس سے تھی آپ نرگس جی کس سے متاثر تھی کس حوالے سے آپ پوچھنا جاتے ہیں آپ کا ایڈیلائز کون تھا شعبیس کے حوالے سے شعبیس کے حوالے سے عدہ کاری کسی کی پسند ہو ٹی وی میں سینئرز میں سے جیسے مدیم صاحب اور سلطان راہی صاحب مجھے اس لئے بہت اچھے لگتے تھے کہ بہت ڈاؤنٹو ارتھے اور اتنا عروش ہونے کے باوجود آپ ان کو اگر کہتے تھے کہ آپ کی فلم بہت سوپر ایٹ گئی ہے تو ان کا جواب ہوتا تھا اللہ خیر اللہ خیر اللہ خیر اور مجھے میں ان کو دیکھتی تھی مجھے لگتا تھا سوپر سٹارز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اتنے ڈاؤنٹو ارتھ اور مدیم صاحب بہت اچھے تھے اور پرانی ایکٹرسز میں سے مابرہ شریف جیسا مقام کسی نے نہیں حاصل کیا شو بیس کی دنیا کو خیر بات کہہ دیا آخر اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا الحمدلاللہ میں نے تو بڑے مجھے تو لگتا کہ میں نے بہت اچھا فیصلہ کیا لیکن مجھے لگتا ہے تھوڑا لیٹ کیا مجھے تھوڑا لیٹ ملے وہ کہتے ہیں نا ہزاروں سال لڑکی سپنی بے نوری پہ روتی ہیں بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پیدا تو ماجد کبھی دس سال پہلے آ جاتے تو شاید میں دس سال پہلے چھوڑ دیتی اچھا بڑا پیار ہے جس کی لاتھی اس کی بہنس مگر یہ دو بیویوں میں سے کس کی لاتھی کی دد میں آتے ہیں مشکل دیکھا جی لاتھی تو دولوں کی نہیں ٹھیک ہے لیکن الحمدللہ ان کی ہر جائز خواہش اور ان کی محبت اترام وہ برابر کیا لیکن لاتھی بات نہیں ہے لاتھی بات نہیں ہے لاتھی بات نہیں ہے آپ جزت میں آ جاتے ہیں دونوں کی جلے آپ بابی اگر کھانا ماجد بھائی کو پسند نہیں آتا تو نکھا کرنے کی گنجائش ہوتی ہے کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کسی ناوٹ پہ آتا ہے ناوٹ پہ بھی نہیں کرتے ایسا کبھی نہیں اتنا اچھا ہے نہیں یہ نہیں نے مجھے پتا کیا اچھا بنایا ہے کہ نہیں لیکن ان کی عادت نہیں ہے نکھلکا کی کھانا بہت اچھا ہے